موسیقی اسلام علیکم آج بہت ہی مزے کی میں آپ کے ساتھ اسانٹر بسکٹ کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں یہ بسکٹ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور انہیں بنانے میں تو بہت ہی مزا آتا ہے تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بسکٹ میں نے کس طرح سے ریڈی کیا دیکھیں سب سے پہلے یہاں باؤڈ میں میں نے 150 کرام کے قریب گھی لیا ہے تو گھی میں میں یہاں ایڈ کر دوں گی تقریباً پونہ کپ میرے پاس یہی والا پونہ کپ میں یوز کر رہی ہوں پاوڈر چینی کا جسے میں نے پیس کے اچھی طرح سے چھان کے رکھ لیا ہوا تھا یہ ایڈ کریں گے اور اسے ہم بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے ہینڈ بیٹر سے بھی مکس کر سکتے ہیں تھوڑی دیر اسے اس طرح سے کر لیں گے تاکہ پاوڈر چینی اڈنے نہ پائے یہاں میں ایک چھوٹا انڈا تھا میرے پاس اس کی زردی ایڈ کر دوں گی اس طرح سے few drops میں یہاں ڈالوں گی یہ تقریباً half tree spoon سے بھی کم میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں lemon essence کے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ simple اس میں چھوٹی الائچی کا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں one pinch میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک کا تو اچھی طرح سے ان ساری چیزے کو mix کر لیں تو یہاں میں نے ایک چھلنی لیا ہے تو اس میں میں یہ میدہ ایڈ کر دوں گی تقریباً یہ 200 گرام سے تھوڑا سو زیادہ میرے پاس میدہ ہے تقریباً 1 table spoon زیادہ اور یہاں میں اس میں 1 teaspoon mix کر لیں گے اس طرح سے اور چھان لیں گے اس کو یہاں میرے پاس یہ پاوڈر ملک ہے تقریباً 3 چمچ یہ بھی add کر دیتی ہوں اسے بھی چھان لیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے ہم ملا لیں گے میدہ ڈال کے میں نے اچھے سے اسے mix کر لیا ہے میدہ ڈال کے اس کو بلکل بھی ہمیں ڈو کو گوندنا نہیں ہوتا صرف mix کرنا ہوتا ہے تو دیکھئے میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اسے mix کر لیا اور ہماری ڈو بن چکی ہے تو میں اسے 10 mint کے لئے stay دوں گی فریج میں رکھوں گی اور اس کے بعد دکھاتے لیں ڈو کو 10 mint stay ڈال کے بعد میں نے اسے نکال لیا تو اس میں half dough separate کر لیتی ہوں اور اس میں تقریباً ڈو کوکو پاودر میں اس میں کوکو پاودر کر رہی ہوں اچھی طرح سے اسے ملا لیں گے کوکو پاودر ڈال کے اچھے سے میں نے اسے mix کر لیا تو اسے بھی ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں اور کوکیس بنانا start کرتے ہیں پھر اس میں تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کی ہے میں نے تو اس طرح سے میں یہ بال بناوں گی پہلے ہم کوکو پاودر جو ڈالا ہوا ڈو کے اندر اس کے بال اس طرح سے ready کریں گے equal size کے ہم بال بنائیں گے اس طرح سے last میں جو wall میں بنا رہی ہوں وہ بالکل وہ plane تھا وہ بنائیں گے اس طرح اسے center میں لگا دیں گے اس طرح سے میں یہ wooden stick لوں گی اور اس طرح اس کی design ready کر دوں گی اس طرح سے اس طرح سے ہم چوکلیٹ جو ہم نے بنائی ہے اس کو set کر دیں گے اس طرح سے ہم اس کا بھی بھی design ready کر لیں گے اس طرح سے اسے بھی میں ٹرے میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے کوکو پاودر کوکو پاودر ڈول گے اس طرح سے اسے بیل لیں گے ہم یہ plane ڈوئے میرے پاس اس کا میں نے رول بنا لیا اس طرح سے اسے گول گول گھوماتے ہوئے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کے اوپر یہ لائنس لگا لوں گی اور اس طرح سے ہم چیک کی شیپ دے دیں گے دیکھیں یہ design بھی بہت ہی اچھا بنا ہے تو اس کے بھی ہم اس طرح سے پیسیز کٹ کر لیں گے ان کوکیز کو بھی میں ٹرے میں رکھتی ہوں یہ دیکھیں plane ڈوئے سے میں نے اس طرح سے بالسہ اس کا بنا لیا ہے تو اسے اس طرح سے رکھیں گے سینٹر میں اس طرح اس کا نشان لگاؤں گی اور اس طرح ہم اس کا سینٹر بنا دیں گے ایک چمچ لوں گی میں اس طرح سے اس کے اوپر نشان لگا دیں گے یہ بسکٹ بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس طرح سے ہم دوسرا بسکٹ ریڈی کریں گے جو میں چوکلیٹ والا بنا رہی ہوں اس کی بھی design اسی طرح سے ہم بنا لیں گے اٹھائیں گے اسے اسے بھی ٹری پر لگا دیں گے اسے میں نے سکس بول رڈی کی ہیں تو ہر ایک بول کو ہم اس طرح سے ساتھ رکھیں گے اس طرح سے ہاتھ میں اٹھائیں گے اور یوں گول گول اسے گھما دیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا design ہمارا ریڈی ہو گیا تو اسے بھی ہم رکھتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے plane ڈو کا small part جو ہے وہ میں نے لیا ہے اور ہاتھوں سے ہی اس طرح اسے shape دے لیں گے equal کر لیں گے موپرا تھوڑا سا ہلا لیں گے اور اس کے میں اس طرح سے 3 بسکٹ ready کروں گی تھوڑی سی shape ان کی درست کر لیں گے ہم اس طرح ہم اس کے اوپر کوکو پاودر سے نشان لگا لیں گے اس کے لئے میں اٹھاؤں گی اور ٹری میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں بسکٹ ہمارے ready ہو گئے تو میں نے bake کرتی ہوں اور bake کرنے کے بعد دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں بسکٹ ہمارے bake ہو کے آگے ہیں بہت ہی اچھے بے ہوئے ہیں کلر بھی بہت ہی خوبصورت آیا یہ دیکھیں سارے بسکٹ کا اسے ایک پلیٹ میں میں نکالتی ہوں اور دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سارے بسکٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کو بنانے میں تو بہت ہی مزا آتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ بسکٹ کی ریسپی بہت پسند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ریسپی کی نیچے لائک کا بٹن دبائیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ